اسلام علیکم شیز ادھا وینڈ و لوگ چینل میں میں آپ کا دل سے سواگت ویلکم اور استقبال کرتی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ تو ویڈیو جو ہے وہ اس ٹائم ویک میں ایک ہی آپ آ رہی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کی جو ہے وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے اس وجہ سے وہ میں جہوں شوٹ کم کر پا رہی ہوں مگر پھر بھی ٹائم نکال کر میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے جو ہے وہ ریپ سپیز لا رہی ہوں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے جو ہے وہ عزی کرائیس ٹائم بہت پرشان کر رہی ہے جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں جہوں شوٹ کر لیتی ہوں تو چلیے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فش کری کی بہت اچھی ریسپی جو بلکل باورچی سٹائل میں ہے جو پرات والی مچھلی بی جی سے کہتے ہیں تو اس کی ریسپی ہے تو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کیجئے گا پورا ویڈیو دیکھ کے جائیے گا اور گھر میں بنائیے ضرور تو بس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریے آپ لوگ کومنٹ کرنے میں جو ہے وہ بہت کنجوسی کر دیتے ہو تو پلیز کومنٹ کرتے ہیں آپ لوگ تو ذرا اسے موٹیفیشن ملتا ہے جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو میرا دل اور چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھی ریسپیس آپ کے لیے لاتی رہوں تو آپ لوگ یقین مانیے بہت محنت لگتی ہے یہ سب کرنے میں تو ایک پیارا سا کومنٹ اور لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے تھوڑا سا بس کلک کرنا ہوتا ہے تو پلیز کرتے رہا کریے پوری ریسپی کو فالو کیجئے تو یہاں پر میں نے ون کے جی جو ہے وہ فش لے لی ہے جو بونلس ہے یہ صرف ایک کاٹے والی مچھلی ہوتی اس مچھلی کا نام ہے پتھا چٹا یہ بہت اچھی ہوتی بہت سوفٹ ہوتی ہے تو اسے اب ہم میری نیٹ کریں گے تو میری نیٹ کرنے کے لیے اس میں ہم چار بڑے چمچ تہی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں جنجر گالک پیسٹ دو سے ڈائی چمچ ہم اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال دیں گے ون ڈی سپون اس میں ہم سالڈ ڈال دیں گے نمک آپ کو کم ہی رکھنا ہے کیونکہ ابھی گریوی میں بھی ہم نمک ڈالیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون اس میں ہم گرمہ سالہ پاؤڈر ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون اس میں ہم ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیں گے اور دو ٹیبل اسپون اس میں جائے گا پیسن تو بس ان سارے انگریڈیٹس کو ہم کو اس میں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دینا ہے تو آپ کو اس کو بہت اچھے سے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہے وہ فیش کے اندر چلے جائیں اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو میرینیٹ کر لیجئے تو یہ دیکھئے میں نے اچھی سے اس کو میرینیٹ کر لیا ہے سارے مسالے اچھے سے اس میں میرینیٹ ہو چکے تو بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اس کو ایک برتر سے کور کر کے 15 منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے 15 منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھئے میری فیش اچھے سے میرینیٹ ہو چکے سارے مسائلے جو ہیں وہ اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں اور فش میں مکس ہو چکے ہیں تو بس اب اس کو فش کو فرائی کریں گے بس ایک کڑائی میں ہم تیل گرم کریں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس فلیم کو جو ہے جب ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے جب سلو کر دیں گے تب ہی آپ کو فش اس میں فرائی کرنا ہے ہلکے ہلکے کیونکہ ہمیں سے بہت زیادہ جو ہے وہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہی کلر آنے تک ہمیں سے فرائی کریں گے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور اس کا فین لے کا ڈر رہتا ہے تو اس طریقے سے ہلکا سا جب کلر آ جائے تو آپ جو ہے فش کو اپنے پلٹ دیجئے اور دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ نیچے فرائی ہونے دیجئے گولڈن کلر آنے دیجئے جی تو آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گے جب آپ کو لگے آپ کا تیل جو ہے بہت تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ کو آدھی منٹ کے لیے فلیم کو ہائی کر دینا ہے تو اس کے بعد جب تیل ہیٹ ہو جائے آپ کو فلیم کو پھر سے جو ہے وہ لو کر دینا ہے تو دیکھیں ہماری جو ہے فش وہ فرائی ہو چکی ہے اس طریقے سے ہمارے ہلکے ہلکے ساری فش اپنی جو ہے وہ فرائی کر لیں گے فش ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو ایک پلٹ میں ہم نکال لیں گے اور باقی پیسے کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو دیکھیں میری پوری فش فرائی ہو چکی ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اس میں تو اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں تو اب لے لیتے ہم اپنے مسالے یہاں پر میں نے پاس ٹیبل سپون جو ہے وہ دھنیا پاوڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گرمہ سالا پاوڈر پی سپون میں نے لیا ہے کشمیری پاوڈر یہاں پر نمک لے لیں گے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ نمک میں نے مرینیشن میں بھی ڈالا ہے چار میڈیم سائز کی پیاز لیا جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تو بس آپ کو کرنا یہ ہے اسی تیل میں جو ہے وہ پیاز کو ہم فرائی کر لیں گے آپ اس کو پیاز کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں ایک اچھا سا کلر آ جائے پیاز جو ہے وہ تیل چھوڑنے لگے اور پیاز ہماری اچھے سے بھون جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر گارلک پیسٹ جو کی دو ٹی بے سپون میں نے ڈالا ہے اور اس کو ہچھے سے ہلکی آج پر نلو فلیم پر ہمیں اس کو بھوننا ہے تو دیکھیں یہاں پر پیاز نے جو ہے وہ تیل چھوڑنا شروع کر دیا اس کا مطلب جو ہے پیاز اچھے سے بھون چکی ہے تو یہاں پر ہم اپنے سپائسز ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو بھی ہمیں تب تک بھوننا ہے جس میں ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے اور ابھی اسے ہمیں بینہ پانی کے بھوننا ہے جب اس پر کلر اچھا سا آنے لگے گا تو تھوڑا سا پانی ہم اس میں اٹ کر دیں گے دیکھیں یہ مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے بہت اچھے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہم پانی اٹ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ تھوڑی دیر اور بھونیں گے تکریبا ہمیں اسے پاس منٹ تک اور بھوننا ہے تب تک اس میں تھوڑا سا ہلکا سا کلر نہ آ جائے تو مشلی بہت اچھی سی بن کے تیار ہوتی ہے یہ بلکل پرات والی مچھلی ہوتی ہے یہ جیسے آپ لوگ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو بس یہ وہی بلکل وہی طریقہ ہے باورچی والا طریقہ ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی دو جمچ اس میں ہمیں دو ٹیبل اسپون اس میں ہمیں دہی ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے بس یہ سمجھ لیے دیر ضرور لگتے گے لیکن یقین مانیے بہت مزی کی یہ بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنی کنسسٹینسی کے حساب سے پانی ایٹ کر دیں گے پانی آپ کو اتنا ہی ڈالنا ہے جتنے آپ کو گریوی اچھی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو گریوی جو ہے وہ مسالے میں بلکل لپٹی ہوئی پسند ہے بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی لکڑ والی پسند ہے تو آپ اپنی کنسسٹینسی کے حساب سے اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں مگر ہاں ایک چیز کا بہت اچھے سے دھیان رکھئے گا پانی آپ کو مشلی ڈالنے سے پہلے ہی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی مشلی میں پہلی لپٹا آئے گا اور وہ مسالے کا مسالے نہیں آئے گا یہ ایک بہت اچھی ٹیپ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہر ڈش کے ساتھ آپ کرا کریے جب پانی آپ کو پہلے ہی ڈالنا ہے تو دیکھئے پانی میں ہمیں کھڑے جو ہیں وہ فش کے پیس جو ہیں اس میں ہمیں ڈال دیں گے سارے ایک اکر کے اب میں بات آتی ہوں آپ کو ایک اور ٹپ جس سے آپ کی فش بلکل نہیں پھوٹتی ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو فش کے پیس کو بلکل نہیں ٹچ کرنا ہے اور جو مسالے جس طریقے سے دیکھیں میں جو ہے نیچے سے مسالے نکال کے فش کے پیس کے اوپر ایسے اس طریقے سے ڈال رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ ڈالیے گا اس طریقے سے ڈالیں گے تو آپ جو ہے فش جو ہے آپ کے فش کے پیس پھوٹیں گے بھی نہیں اور اوپر تک مسالہ اس میں پورے چاروں طرف آ جائے گا کیونکہ فش جو ہے فش کا جو گوش ہوتا ہے وہ بہت نازف ہوتا ہے تو آپ اسی سٹیج پر ہم ڈال دیں گے اس میں کسوری میتھی یہ ویسے آپشنل ہے مجھے بہت پسل ہے بہت اچھا پلیور آتا ہے یہ ہوم میٹ کسوری ہے آپ کوشش کریے گا ہوم میٹ کسوری میتھی ہو کیونکہ مارکیٹ والی جو ہے اس میں تنی خوشبو نہیں ہوتی ہے اور اس میں اتنا اچھا زائقہ نہیں ہوتا میں گھر میں ہی سکھاتی ہوں میتھی کا ساکھ تو یہ ہوم میٹ جو ہے وہ کسوری میتھی ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد بھی آپ کو یہی پروسس کرنا ہے کہ چمچ سے جو ہے نیچے کا مسالہ اوپر ڈالتے رہنا جس سے جو ہے میتھی کا جو فلیور ہے وہ پورا نیچے تک چلا جائے اور ہماری فش بہت اچھے سے بن کے تیار ہو جائے جو دیکھے ہلکی اسی دیمی آج پہ اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے پاش مٹ پکانا ہے اور ہماری جو ہے وہ فش تیار ہے فش کری اتنی لذیذ ہوتی اتنی مزیقی ہوتی ہے یہ یقین مانیے اگر آپ یہ بنا کے کھلائیں گے یا کھائیں گے تو بہت بہت تعریفوں کے پول پانے والے ہیں آپ لوگوں سے میں بتا رہی ہوں آپ کو بہت زیادہ تعریفیں کریں گے آپ لوگوں کی لوگ کی واہ 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 کیا فش کھلائی ہے پیسے اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو شادیوں وغیرہ میں ہوتے وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ پرات میں پورا ریڈی کر لیتے ہیں فش کو الگ فرائی کر کے رکھتے ہیں اس طریقے سے مسالہ بلکہ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں پھر جو ہے وہ فش کو اوپر سے پیس رکھ کے اور اسی طریقے سے مسالہ جو ہے لوٹ پلٹ کرتے ہیں فش کے پیس کو وہ بلکل نہیں چھوتے تو دیکھیں گرمہ گرم جو ہے وہ فش کری بلکل تیار ہے تو بس آپ اس طریقے سے فش کری ضرور بنائیے گا تو ریسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریے چینل کو سسکرائب کر دیا کریے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریے تاکہ میرے ویڈیو کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو اسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کرجئے شزد اڈھاوا کر کے جو ہے وہ میری آئی ڈی ہے آپ ضرور جائیے گا لنک جو ہے میری پائیوں میں ہے اسٹرگرام آئی ڈی کا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا